جتنے بھی آپ کو یہ کالے کرتے ہیں ان کو میں سلامت دیکھتا ہوں ان کو فکر میری طرف سے سلام علیکم والیکم سلام چینل والے تو خدا ان پر خوش رسے میرے نام کھلتے ہیں اور سبتاز میری ملا جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ میں نماز میں بھی آپ پر یہ دعا کریں گا اور منظور باعث ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا جوڑا وہ وہ چھکتے ہیں تو میں تو معمودی شکریہ وہ تو بہت شکریہ ہوگا لینے آپ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے دعا میں یاد رکھئے اور شو دیکھتے رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے اور جناب یالی بناتے رہے ہیں اسی طریقے سے کھانے ہیں اونچ نیچ نمک مسالوں میں کبھی ہم سے بھی ہوتی رہتی ہے اتنا ایسا کوکنگ کرنے کے بعد تو وہ کوئی ایسی ٹنشن والی بات نہیں ہے اچھا جی فیش رہے ہماری آلماس ہو چکے دن اس کے پر ہمیں ابھی تھوڑا لیمن چاہیے تھوڑا سا دھنیا چاہیے جنجر فرائیڈ چاہیے وہ جنجر کو میں فرائیڈ کرنا ہوں جب واپس آئیں گے پیاز ہمارے پر سرائیڈ ہے تو پھر اس دش کو کمپلیٹلی کریں گے صرف آپ لوگوں نے کہیں بھی نہیں جانا ہے میرے ساتھ ہی رہنا ہے کوکلائے کے شیف میں اور دیکھ کر رہنا ہے زائی کے ٹیپ سے ویلکم باک روم دو بریک اوڈی نظرات دیس سے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوکلائے کے شیف میں ہوں آدموں کے شیف آمریکبال اور آج میں نے بنایا یہ بہت ہی زبدہ سپیوٹفل ریسیپی کیونکہ یہ نانی فیش نوملی آپ اس طریقے سے نہیں بناتے ہیں لیکن ہم نے آج اس طریقے سے بنائی ہے میں آپ کو ایک چھوٹا صریقہ دے دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کام ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی سرونگ کی طرف چلتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک کلو فیش ریلی میں سلائسز کروا لینے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کپ گھی کے اندر ایک ادر بڑے سائس کی پیاس کو سائس کر کے براؤن کرنا ہے تھوڑی سی پیاس آپ نے نکال لینے ہیں باقی اسی گھی کے اندر رہنے دینے ہیں اور پھر آپ نے ایک مکسر بنانا ہے جس میں آپ نے آدھا کپ پیسن لینا ہے اس کے اندر آپ نے نمک گرم مسالہ پیسا ہوا آدھا چاہ کے تامجزیرہ تھوڑا سا سونف اس کے اندر لال مرس کا پاودر یہ سائی سیز اس میں آپ نے مکس کرنا ہے اور آپ نے فش کے سائس کو اس کے پر کوٹ کرنا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے اور آپ نے اس کو کوک ہونے کے لئے رکھ دینا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے فش کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ اس کو لیمو کا رس کا شاور دے کر اور نمک سے لگا کے بیس منٹ تک کے لئے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نومل پانی سے اس کو اچھے طریقے سے دھو دینا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد جب فش آپ کی جب آپ نے اس میں ڈال دی فیش اس میں جب پکے گی پھر جب ایک دفعہ پورا اس کا کوٹنگ آج ہے اس کے پر کو کھونے گی تو آپ نے اس کے اندر ایک کپ کے برابر دہی جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور پھر آپ نے اس کو اگین پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور جب آپ اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر دہی پکے گا دہی کا پانی خوشک ہوگا دہی کا پانی جب خوشک ہو جائے گا تو پھر آپ کی جو اوئل اوپر آ جائے گا تو آپ کی جو ریسیپی ہے زبردست والی وہ تیار ہو جائے گی کشمش اس کے اندر آپ تھوڑا سا ایڈ کریں گے بادام میں نے ایڈ کرنے لیکن وہ بادام ہو بھی ہے لاس میں ایڈ کریں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو فش کو پھر اچھے طریقے سے پکانا ہے جب اوئل اوپر آ جائے بہت زیادہ اوورکک نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سرف کرنے کے لیے ایک اچھے سے پلیٹر کے اندر نکال دینا ہے اس کو ہندوزہ ترین کر لیتے ہیں ایسے اور ایک پیس فش کا اس طرف شیڑا ہے بہت ہی بیوٹیفل گریوی ہے جی اس فش کی بہت ہی مزیدار بہت ہی مغلائی سٹائل کی اس کی گریوی ہے اور اس کے اوپر ہم یہ جو باقی پیسز ہیں یہ سلائسز جو اتنی میند سے کٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ ان کو تھوڑا سا سرف کرنے کے لیے بھی دو منٹ کی میند کرنا ہے تو میرے خیال سے آپ کی جو دے شہر کو بہت ہی خوبصورتی اس کے اندر آ جائے گی ٹھیک ہے جی ایسے اور پھر آپ اس کو ایسے رکھ لی جائے ٹھیک ہو گیا اور اب ہم اس کی جو گریوی ہے وہ اس کے اوپر پور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم لگتے ہیں یہاں اور اس کی جو گریوی ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر پور کر دینا ہے کوشش کیجئے اگر آپ اوائل نہیں پسند کرتے ہیں تو آئل فروں سے کم ڈال دیجئے گھی یا اگر آپ نہیں کھانا چاہتے تو اور اگر کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر اتنی ہی کونٹیٹی کی اس نے آئل کیجئے گھی بہت ہی دیلیشنس گریوی ہے جی میں آنسٹلی میں آپ کو بتا ہوں خود پرسنلی میں بہت شوق سے فش نہیں کھاتا ہوں لیکن اس کی جو گریوی ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے اور اس فش کی خوشبو بھی بہت پیاری ہے اس کا میتھڈ مجھے بہت پسند ہے بنانے کا ہمیشہ ہم ایک ہی طرح سے مچھلی بناتے ہیں یا تو ہم اس کو فش کو فرائے کر لیتے ہیں یا پھر ہم اس کو لوری فرائے کر لیتے ہیں یا ہم سیدھا ساتھ اس کو فرائے کر لیتے ہیں لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو اس ٹائل سے بنانا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جیسے ہی آئل برتن میں پھیلے گا تو زبردست سا کام جینا ہے ہمارا وہ ہو جائے گا پورا ساتھ ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ اس طریقے سے ہم پھیلا دیتے ہیں تھوڑا سا آئل کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آئل میں اور پور کروں تاکہ لیش کی خوبصورتی جو ہے نا وہ اور بڑھ جائی ہے جو میں آئل ڈال رہا ہوں اس کے اندر وہ صرف اس کی بیوٹی کے لیے ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے جی ایسے اچھا جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیاز براؤن ہے جنجر ہے فرائیڈ سوف ہے بادام ہے تو آپ نے سب سے پہلے لے لینا ہے دھنیا بکرز دھنیا کا کلر گرین ہے اپوزٹ کالر ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا چاپ کر لینا دھنیا کو ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ٹھیک ہے جی ایسے اور دھنیا کو آپ نے بہت زیادہ اس طریقے سے آپ نے اس کو نہیں صرف کرنا ہے ٹھیک ہے جی دھنیا کو آپ نے ایسے یہاں پہ اوپر اس کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیڑی براؤن پیاز ہے وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینی ہے ایسے ٹھیک ہے جی اور جو بادام ہیں جو کشمش بچی ہوئی ہے وہ آپ نے اس کے اوپر پور کر دینی ہے ایسے اور بادام جو ہے وہ بھی آپ نے اس طریقے سے اس کے اوپر پور کر دینی ہے تاکہ آپ کو نظر آئے اس کے ادھر بادام بھی شامل ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ایسے اور ہم آپ پر تھوڑا سا جنجر ہے تو اسی صوف بہت ہی معمولی سی ہے آپ اس کے اوپر اس طریقے سے کریں گے لیمن آبیسلی امپورنٹ ہے تو آپ نے لیمن اس کے اوپر شامل کرنا ہے تھوڑا سا جنجر کے پیسز فرائیڈ آپ نے اس کے اوپر شامل کر دینے ہیں ایسے ٹھیک ہے جی اور میں نے گیا کہ آپ کو لیمن لیمن بہت ہی ضروری ہے جی لیمن ہم وجہ زی کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو لیمن کے ساتھ جوئے کر سکیں ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم رکھتے ہیں یہاں اور جو لاسٹ ہے اس کو ہم یہاں بادام کے ساتھ رکھ دیتے ہیں تو مجھے حمید ہے کہ یہ ریسی پہ آپ کو پسند آئی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے اس کا فیڈبیک بھی دیں گے کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں فیش لور نہیں ہوں پیسنلی لیکن یہ بہت ہی بیٹفل فش کی ریسی پہ ہے مجھے عمید ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیں گے جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے پیار اسمال پاکستان کا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے میری ٹیم کو اور ہمارے چینل کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کل انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے do take very very good care of yourselves thank you very much اللہ حافظ 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 اللہ حافظ